امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کنولا اور رائے کی بڑی اچھی فصل ہوگی اور ملک کے اندر جس طرح ایریا نہ صرف ایریا بڑھا ہے بلکہ اس کی پیداوار میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا اور جس طرح کاشکاروں کو اچھا ریٹ مل رہا ہے بیسیکلی تو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 کجی فروٹ پر پلانٹ آتا ہے لیکن ہم نے جو ایکسپیننس کی ہے ہمارے پاس 42-45 کجی اس کی جو ہے تو ایوریج ویسیس پر پروڈکشن آ رہی ہے میں نائنٹین نائنٹی فائی سے ایکسپورٹ کی بزنس میں آیا ہوں تو آج سمجھے کہ ٹکیمنٹ کوئی ستہویس سال میرے کو اسٹیڈ میں ہو گئے ناظرین مہدرم اسلام علیکم پروگرام پاک چائنہ ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں نسرین حکومت نے اس سال ریپ سید کی پیداوار کا حدف ایک لاکھ جو بیس ہزار آٹھ سوڈن مقرر کیا ہے گزشتے سال کے مقابلے میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس میں اور فصل کے رقبے میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریپ سید کی پیداوار کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے آجے رپورٹس دیکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں ریپ سید کی پیداوار چھتر ہزار ایک سو پچاس ٹن تھی اس سال ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو ستر ٹن کے حدف کی پیداوار کے مقابلے میں تقریباً چونسٹ فیصد کا اضافہ حاصل کیا جانا چاہیے پودے لگانے کے رقبے کے لحاظ سے پچھلے سال یہ ستاون ہزار چار سو ہکٹر تھا اس سال پاکستان میں ریپ کے پودے کا رقبہ بڑھ کر ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو ہکٹر ہو جائے گا لاسٹ ائر جو کینولا پنجاب کے اندر کاشت ہوا تھا تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ اکڑ تھے اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو تقریباً دس لاکھ اکڑ کے اوپر کینولا کی فصل کاشت کی گئی تھی لیکن اس سال جو ہم ابھی تک سٹیٹسٹکس آنے لیکن جو اندازہ لگایا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کینولا کی فصل یا ریا کی فصل اس دفعہ جو ہے تقریباً دس لاکھ اکڑ سے زیادہ پنجاب میں ہی کاشت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے صوبے ہیں دیگر صوبے ہیں اس میں بھی بڑی مقدار کے اندر جو ہے کینولا یا ریا کی فصل کاشت کی گئی ہے اور اس سال ماشاءاللہ موسم بھی ابھی تک بڑا اچھا کینولا اور ریا کی فصل کے لیے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کینولا اور ریا کی بڑی اچھی فصل ہوگی اور ملک کے اندر جس طرح ایریا نہ صرف ایریا بڑھا ہے بلکہ اس کی پیداوار میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا اور جس طرح کاشت کاروں کو اچھا ریٹ مل رہا ہے اس وقت پاکستانی حکومت عالا میار کے بیجوں کی فراہمی کو یقینی بنانے پیداواری ٹیکنالوجی اور مواد کی فراہمی اور تشہیر میں اضافے کے ذریعے ریپ سیڈ کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقتعامات کر رہی ہے حافظ سعید بن مصطفیٰ کے ادارے نے ریپ کے بیچ کی کاشت کے میدان میں بھرپور کوششیں کی ہیں اور یہ جو ہماری قسم لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے ٹی ایم کینولا یہ اسی سال دو ہزار بائیس کے اندر کاشت کے لیے منظور کی گئی ہے پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کانسل کی طرف سے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی کو برداشت کرتی ہے کم دورانیے کی ہے دوسری جو کینولا اقسام ہے اس کی نسبت یہ کم از کم جو ہے پندرہ سے بیس دن جلدی پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کا قط چھوٹا رہتا ہے جس کی وجہ سے گرنے سے محفوظ رہتی ہے اور اس کی آئل کی جو کالٹی ہے اس کے اندر اومیگا تھری کی مقدار بڑی اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایروسک ایسٹ کم ہے جو سیت کے لیے انتہائی موضوع ہے یہاں پہ مختلف ہم جو اقسام ہیں اپنی جو ہمیں ان کی مختلف خاصیت کی بیس کے اوپر مختلف پودے سیلیک کرتے ہیں اس کے بعد کراوس کرتے ہیں اور کراوس کے بعد یہ آپ کو مختلف جنریشن کے بورڈ لگے نظر آئیں گے تو ہم ایف سیون تک ان کو جا کے سیلیکشن اور اس طرح کورنگ کرتے ہیں پودوں کی ان کے کریکٹر کالٹی کریکٹر اور جیلڈ کے حوالے سے جو پیرامیٹرز ہیں ان کی بیس پہ اور اس طرح ایک ویرائیٹی کو جو پیورٹی ہوتی ہے سات سال اس کے ایف سیون جنریشن تک جانے میں لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایف سیون مزید پانس سے چھ سال ہوتی ہے اور اس طرح ایک ویرائیٹی کے جو مختلف جو مرحائل ہیں اس کے کراوسنگ سے لے کر اپروول تک تقریباً پندرہ سال چودہ سے پندرہ سال لگتے ہیں جس میں جا کے وہ اپروول ہوتی ہے اور فارمر فیلڈ پہ جاتی ہے اس دوران جو ہے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ریسرچ کے اور جو الائیڈ بندے ساتھ جو کام کرنے والے سٹاف ہوتا ہے وہ انتہائی محنت کے ساتھ آپ دیکھیں گے ابھی بھی دھوپ کے اندر فیلڈ میں جو سٹاف کام کر رہا ہے اور آفیسر بھی یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی کے اندر ایک ایک پودے کو جانچا جاتا ہے بلکہ ایک ایک پودے کے ایک ایک بیچ کو جانچا جاتا ہے اس کے کالٹی پیرامیٹرز لیے جاتے ہیں کہ وہ کالٹی پیرامیٹرز پہ بھی پورا اترے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہیلڈ کے حوالے سے جو کیونکہ مین فوکس ہیلڈ پہ ہوتا ہے ہیلڈ کے پیرامیٹرز کی بھی سٹیڈی کی جاتی ہے اس کی مختلف ایویلیوشن کی جاتی ہے مختلف موسموں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر اس کی ایویلیوشن ہوتی ہے اور ایڈ دے اینڈ جا کے جو ویرائیٹیز کمپیٹ کرتی ہیں موجودہ جو چیک ویرائیٹیز ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد وہ جا کے پنجاب سیٹ کانسل اور ویک کے اندر اپروو ہوتی ہیں ہاں ہاں جو پھلی بن گئی ہے وہ پھلی توڑ دیں گے جو پھول کھل گئے ہیں جس طرح جب اب ہم مختلف جنریشن کے اندر جو پلانٹ ہمیں پسند آیا ہے کہ اس کی جو کالٹی اچھی ہے اور صحیح ہے نظر آ رہا ہے ہمیں جیلڈ کے حوالے سے اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم صرف جو جتنے پھول کھل گئے ہیں وہ نکال دیں گے کیونکہ اس کے اندر پولنیشن ہو گئی ہے جو پھلی بنی ہے صرف ایسی بڈز رکھیں گے جو ان اوپن ہے ابھی تک تو ان کو پھر ہم ٹیک کر کے اور اس طرح تھیلی کے ساتھ اس کو کور کر دیا جائے گا تاکہ اس کی اورٹ کراسنگ نہ ہو اور وہ اپنی جو پیورٹی ہے اس کو مینٹین کر سکے پیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے سات سالوں تک سات سالوں تک ایک ایک پودا ان میں سے سلیکٹ کریں گے ہم جو ہمیں اچھا لگے گا قولٹی پر ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان پر پورا اترے گا اسے پھر ہم آگے لے کے جائیں گے اس کے بعد پھر اس کی جو سیڈ بنے گا اس کا چیکس کے ساتھ جو اس وقت کی کمرشل ویرائٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے گا کیا وہ یل کے اندر اس سے بہتر ہیں کیا قولٹی کے حوالے سے بہتر ہیں کیا مختلف جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے اس کے حوالے سے وہ بہتر ہیں تو پھر وہ اگلے مرحائل میں اپروول کے مرحائل میں جاتی ہیں اور اس دوران بہت سی ورائٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ان مرحائل سے ریجیکٹ ہوکے ایف سیون کے بعد بھی ریجیکٹ ہوکے وہ پیچھے چلی جاتی ہیں تو اس طرح ریسرچ جو ہے ایک بڑا سسٹم آئیز اور بڑا فوکس کے ساتھ اور بڑی آپ نے سسٹینیبلی کے ساتھ بیلیٹی کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے پھر جا کے آپ کی ایک نئی ورائٹیز جو اچھی یل بھی دے گی اور اچھی کالیٹی کی بھی حامل ہوگی اور کلائمیٹ ریزیلینس اس کے اندر ہوگی اور اے بائیوٹک اور بائیوٹک سٹریسز کا مقابلہ کر سکے گی اس سال پانکستان ایگری کلچر ریسرچ کانسل کی ورائٹی ایویلیشن کمیٹی نے مقامی اور ایمپورٹڈ ریپ سرسوں اور سورج مکھی کے 29 ہائیبرڈ اور نارمل اقسام کو محولیاتی حالات کے مطابق کمرشل پودے لگانے کے لیے منظور کیا جن میں سے چار ہائیبرڈ ریپ سیڈ ہیں اسی طرح ساتھ دوسرا ہائیبرڈ چائنہ کا لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ کمرشل آئیز بھی ہے پاکستان کے اندر ایچ سی زیرو ٹو ون سی کے نام سے مارکٹ ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر ہے یہ بھی کیونکہ چائنیز اوریجن ہے اس کا بھی تو آپ اسے بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی اس میں بھی کوئی فلاورنگ نہیں ہے ہو جائے گی اور اس نے اپنی مچورٹی کی طرف فورس مچورٹی کی طرف چلے جانا ہے جس سے اس کی پیداوار متاثر ہوگی اور آگے اسی طرح ہماری پرانی ویرائیٹیز جو تھی وہ لگی ہوئی ہیں اس میں فیصل کے نولا ہے پنجاب کے نولا ہے اور رایا کی اقسام بھی جو ہے وہ ہماری آگے کاشت ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح ہم جو یہاں پہ یہ ڈیمانسٹریشن پلوٹ ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو فارمر ہیں پروگریسی فارمر ہیں سیڈ کامپنیز ہیں یا اور بھی جتنے سٹیکھولڈرز ہیں وہ آ کے اس ویرائیٹیز کو دیکھیں اور اپنے لیے اپنی موسمی حالات کے مطابق اپنی زمین کے مطابق جو اچھی ویرائیٹی کا چناؤ کریں اور اگلے سال اپنے کھیت کے اندر وہ ویرائیٹی لگائیں اور اس طرح ملک کے اندر جو کینولا کی کاشت کو فروغ دیا جا سکے اور ہم خود کفیل ہو سکے جو اچھے کھانے والے آئل کے لیے کیوی پھل حالیات دس سالوں میں پاکستان میں مدارف ہوا اور بدتریج مقبول ہو رہا ہے کیا کیوی اندسٹری منافع بخش ہوگی اور اس شعبے میں پاکستان چین سے کیا تجربہ حاصل کر سکتا ہے آئے ایک نظر دالتے ہیں مطلب یہاں پہ پاکستان میں آج سے پانچ چھ سال پہلے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کیا ہے کہ کیوی فروٹ بھی کوئی فروٹ ہوتے لیکن 2014 سے آن ورڈ ہمارا سب سے پہلے ہم نے اس کو جو ہے تو یہاں پہ انٹروڈیوز کروایا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر مختلف ایولیویشن ٹرائلز کیے ہم نے چیک کیا کہ آئے کہ یہ جو کیوی کا پودھا ہے یہ پاکستان میں کلٹیویبل بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد پھر فرسٹ افال ہم نے یہ ٹرائی کیا کہ آئے کہ کیوی کا پلانٹ یہاں پہ نرش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتا شواہد سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کیوی کی پیداواری سنت میں پیداوار اور مقامی کیوی پھل کے ذائقے کے لحاظ سے فوائد رکھتا ہے یہ کچھ ہم نے پلانٹس لیے تھے نیپال سے نیپال سے ہم نے امپورٹ کیے اس کے بعد ہم نے مختلف ان کے لوکیشنل ٹرائلز کیے جس میں ہم نے اپنا کے پی کے میں بھی کیا اسلامباد سائیڈ پہ بھی کیے اس کے بعد پنجاب سائیڈ پہ بھی کیے لیکن جس وقت ان کے ریزلٹس کو ہم نے سراہا تو ہمارے پاس جو کے پی کے کا ریزلٹ آ رہا تھا جو ہمارا یہاں پہ مانسیرہ ایریہ کا ریزلٹ آ رہا تھا وہ بہت ہی اچھا آ رہا تھا بیسیکلی تو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 کیجی فروٹ پر پلانٹ آتا ہے لیکن ہم نے جو جو ایکسپینیس کی ہے ہمارے پاس 42-45 کیجی اس کی جو ہے تو ایوریج ویسس پہ پروڈکشن آ رہی ہے علاقے کے پیسیٹی اس کے اندر اس سے بھی زیادہ ہے بعض جگہ پہ کوئنٹل فروٹ بھی آیا ہے پر پلانٹ سے مطلب انڈرڈ کیجی فروٹ بھی فی پلانٹ سے آیا ہے لیکن وہ اس کی اور جو ہماری لوکل یہ جو پروڈکشن ہے اس میں بہت فرق ہے زائقے میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ ہمارے زائق جو فروٹ ہے اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے اس کی نسبت جو ہماری امپورٹ ہو کے آتی ہیں باہر سے جو فروٹ آتا ہے اگرچہ کیوی ایک نیا متعارف کرایا گیا پھال ہے لیکن پاکستان میں اس کی بڑی صلاحیت ہے یہ پاکستانی کسانوں کے لیے غربت سے نکلنے کی قلید ثابت ہو سکتا ہے اس میں جو زیادہ تر پودے تو یہ ٹی ریسرچ سٹیشن والے ہائی ویریو کارپ جو ہیں یہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے پاس سے تو پودے بہت سستے مل جاتے ہیں اوپن مارکیٹ سے یا جو اوپن نرسریہ ہیں وہاں پہ پودے مہنگے ہوتے ہیں تین چار سو روپے کا شاید ملتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ نیا فارمر آئے تو اس کے لیے تو میرا خیال میں یہ اوپن فیلڈ ہے اس وقت تک تو تین سالوں تک یہ اپنا پروڈکشن شروع کر لیتا ہے لیکن جو پراپر پروڈکشن اس کی ہوگی تو وہ پانچ سالوں تک اس کی پراپر پروڈکشن ہوگی اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں اس کی اس وقت بھی تین سو روپے تقریباً کلو کے حساب سے یہ پھل فروخت ہو رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ سر آپ اپنے اس چینل کے توسط تھے اس سر کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرچڈ اپنے پاس کیوی فروٹ کے لگائیں چونکہ یہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت ہی کاسلی فروٹ ہوگا لوگوں کی ڈیمانڈ سے لگتے ایسا ہے کہ کل جو آنے والا کل ہے وہ صرف اور صرف کیوی فروٹ کو ہوگا چونکہ لوگ سارے کے سارے اس کی طرف جو ہے تو متوجہ ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے پاس وہ اس کے پلانٹس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب تک تو لوگوں کو اس وقت وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیوی ہے وہ صرف بوٹ پالش ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں فروٹ جو ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کو علم ہے کہ فروٹ جو ہے وہ کیوی فروٹ بھی ہے تو اس کے لئے آگائی بہت ضروری ہے اور پھر ہمارے فارمرز جو ہیں وہ سب لوگ چونکہ وہ جیسے فارمنگ کرتے ہیں اسی طرح کرتے آئے ہیں اب تو زمانہ بدل رہا ہے اور اس کے لئے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آگئی ہو زمینداروں میں فارمرز میں اور اس کے لئے مختلف قسم کے اورکشاب وغیرہ ہو اور ان لوگوں کو ہم اکٹھا کریں اور ان سے بات کریں اور ان کو ان چیز کی آگائی دیں سمجھائیں کیوی کا آبائی وطن چین ہے جہاں کیوی کے پودے لگانے کا علاقہ اور پیداوار دنیا میں پہلے نمبر پر ہے کیوی انڈسٹری کو ترقی دینے میں چین کا کیا تجربہ ہے جس سے پاکستان سیکھ سکتا ہے روایتی زرائی کاؤنٹی کے طور پر چاوچی کاؤنٹی کو چین کی کیوی آبائی شہر کے نام سے جانا جاتا ہے کئی یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کاؤنٹی نے اپنی پودے لگانے کی ٹیکنالوجی کو بہت بہتر بنایا ہے اور مقامی طور پر تیار کی جانے والے کیوی فروٹ کے میار کو بہتر بنایا ہے حالیہ برسوں میں ہم نے متواتر نئی اقسام متعارف کروائی ہیں اپتدائی درمیانی اور دیر سے پکنے والی اقسام کے ساتھ مل کر موڈ تشکیل دیا گیا ہے پودے لگانے کی بہتر ٹیکنالوجی اور آرڈر ایگری کلچر کے استعمال سے پھلوں کے کاشتکاروں کی آمدن میں مزید اضافہ ہوا ہے فیلحال ہماری کاؤنٹی میں کیوی فروٹ کے پودے لگانے کا رقبہ چار لاکھ باتیس ہزار مو یعنی اٹھائیس ہزار آٹھ سو ہیکٹر تک پہنچ گیا ہے اور اس کی سالانہ پیداوار پانچ لاکھ پچاس ہزار ٹن سے زیادہ ہے جس کی کل پیداواری مالیت سولہ ہزار آر ایم بی یعنی پانچ لاکھ دس ہزار روپے تک جا پہنچی ہے فروٹ پودے لگانے کی بنیاد پر چاوچی کاؤنٹی نے نئی سنتیں تیار کی ہیں جیسے کہ ذریع سامان، سہولیات اور آلات ای کامرز کی فروغ، سٹورج اور پروسسنگ، لاجسٹکس اور نکلو حمل اس وقت کاؤنٹی میں کیوی فروٹ سے متعلقہ سنتوں سے وابستہ افراد کی تعداد تین لاکھ سے زیادہ ہے کسانوں کو غربت سے نکالنے اور دہی علاقوں کے معیشت کو فروغ دینے کے لیے کیوی فروٹ کے استعمال کے علاوہ چین اپنے نامیاتی کاشتکاری کے تجربے سے کیوی کی عالی قیمت بھی دریافت کر رہا ہے ہمارا باغ چاروں اطراف سے بند ہے ہم سبز خاد اور گھاس کو ملا کر اچھی طرح سے خمیر شدہ فری رینج خاد اچھی خاصی مقتار میں استعمال کرتے ہیں اس خاد کو ڈال کر ہم زمین کو بہتر بناتے ہیں ہم کیڑوں اور بیماریوں پر قابو پانے کے لیے قدرتی مایکرو بیل پریپریشنز اور عالا کسافت والے کیڑے مار لیمپ استعمال کرتے ہیں ہمارے عالا کوالٹی کے ایک کیوی فروٹ کی قیمت 20 یوان تک ہے چینی کیوی ماہرین پاکستان کے ساتھ اپنا تجربہ اور ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں مستقبل میں کیوی فروٹ میں پاک چین تعاون سے پاکستان کی کیوی انڈسٹری کو فروغ دینے میں مدد ملے گی ہر سال دیگر ممالک سے بہت سے طالب علم یہاں آتے ہیں جن میں پاکستان اور دیگر بیلٹنڈ روڈ ملکوں کے طلبہ شامل ہیں وہ چین کے اورگینک یعنی نامیاتی پھلوں سے تیار کردہ مسنوات کی پیداوار اور سنتی چین میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور وہ ہماری ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں ہم ایسیو یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کا تربیتی مرکز بھی ہیں پاکستان بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک رکن ہے مستقبل میں ہم ان محفوظ اور آلہ میار کے ذرعی موڈلز کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں دیگر ممالک کی ضروریات کے مطابق ہم ان کے ذرعی موڈل کو اپ ڈیٹ اور بہتر بنانے میں مدد کریں گے تو ہم کو چینیز ٹیکنالوجی اور وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی جو معلومات ہیں اور وہ ہمیں اس کی بڑی ہیلپ ملے گی ہمیں اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ پراپر ٹریننگ بھی ہو اور وہ لوگ یہاں پہ آئیں ہمیں ٹریننگ بھی دیں اور وہ لوگ ٹیکنالوجی بھی ہمیں لاکے دے دیں جس سے ہمیں پولینیشن کے لیے سپیشلی اور باقی جو انفرمیشن ہیں وہ بھی ہم کو دیں اس کے لیے بہت ہی ضرورت ہے ہمیں پاکستانی چاول کے برامت گنگان کو امید ہے کہ وہ سعودی عرب یوئی اور دیگر خلیج ممالک میں اپنی مندیان پر قرار کر سکیں گے اگر جے اس موسمے گرمہ میں ملک بھر میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے ندیجے میں چاول کے خیقتوں کو شدید نقصان پہنچا آج کے پروگرم میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسییشن آف پاکستان کے چیر میں چیلا رام کیولانی ہمارے ساتھ جاول کے برامت گنگان کے تاثرات شیئر کریں گے میرا نام چیلا رام کیولانی ہے اور میں چیر میں ہوں رائس ایسپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان کا رائس ایسپورٹر ایسوسیشن پاکستان سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ بارڈی ہے پاکستان کی جس کے آٹھ سو ایسپورٹرز حضرات ہمارے رائس ایسپورٹرز کے میمبران ہیں اور یہ اس کی جو ایسپورٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالرز سیکنڈ لارجسٹ ہماری ایسپورٹ ہے اور اس کی ارننگ جو پاکستان میں ایک جو موشد کی ایک ریڈ کی ہڈی کے ایسپورٹ رکھتی ہے ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی ایوری ایر ہماری جو یہاں سے ایسپورٹ ہوتی ہے اکتوبر دو ہزار بائیس میں چیلا رام کیولانی سال دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کے لیے رائس ایسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے چیرمین منتخب ہوئے پاکستان سے چاول کی برامداد پہلے رائس ایسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے کی جاتی تھی نجی شعبے کو چاول کی برامداد کی اجازت ملنے کے بعد لوگوں کی ایک نئی تنظیم رائس ایسپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کی شکل میں سامنے آئی 1988-1989 میں ریپ وجود میں آیا اور اس نے وزارت تجارت اور وزارت خوراک و زرات اور لائف سٹاک اور حکومت پاکستان کے پلاننگ ڈویجن کے ساتھ بات چیت شروع کی تب سے ریپ کے عرقین 1998-1999 میں ماز 300 ملین ڈالر سے شروع ہوئے اور 2009-2010 میں پاکستان سے 4 ملین ٹن سے زیادہ چاول برامد کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور شہر نے اتنی ترقی نہیں کی میں ایز ای چیئرمن فرسٹ آکٹوبر کو جو میں نے چار سنبھالی ہے اور ہمارے پاس یہ روایت رہی ہے ہر سال ایک مرتبہ ہمارا ساؤزون سے چیئرمن آتا ہے اور ایک مرتبہ ہمارا ناؤزون سے چیئرمن آتا ہے تو اس مرتبہ ہماری سند کی جو ساؤزون کی تھی باری تھی تو اسی لیے یہاں سے میں آیا ہوں چیئرمن اور ریپ ایک بہت بڑا مطلب کہ پاکستان لیول کا ایک بہت بڑا اپنی ایکانامی اور موشت کی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دن بہت دن ہماری ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ آگے ہم ایکسپورٹ زیادہ کریں تاکہ جتنی ہماری ڈالر کی جو ارننگ ہو سکے وہ ہمارے پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ ارننگ ہوگے آج کل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی کیا سیچوشن ہے ملک میں تو سب سے زیادہ ہمارے کو جو چاہیے وہ فارن ایکسن سے ہم کو مطلب کہ بزنس چاہیے اور ریپ جو ہے اور رائی سیکٹر جو ہے وہ پیورلی ایک ایکسپورٹ بیس سیکٹر ہے ویسے تو نمبر فسٹ پہ تو ہمارا اپٹوما آتا ہے مگر اپٹوما کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اراؤنڈ فٹی ٹو سکسی پرسنٹ ایمپورٹ ہے اور دین پھر ویلیو ایڈیشن ہو کے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے رائی سیکٹر پاکستان کا وہ وائی سیکٹر ہے جس کی کوئی بھی راہ مٹریل ایمپورٹ نہیں ہوتا ہے یہ پیورلی ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ایکسپورٹ سیکٹر ہے اور دن بر رات میرے جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں وہ اس کووڈ کا لاسٹ دو سال جو گزرے ہیں دیکھیں پورے دنیا میں اس نے تباہی مچا دی تھی ایکانامی کی پاکستان نے مگر رائی سیکٹر جو دن و رات ایکسپورٹ نے محنت کر کے اس کی اور بھی ایکانامی کو مطلب کہ اسٹرنگ کیا ہے پاکستان کی تو یہ ایک مطلب کہ رائیس کے ایکسپورٹر جتنے ہیں وہ ایک ریپ کو ایک ٹریڈ بارڈی کی طور پر ایک پاکستان کی سٹرنگ ٹریڈ بارڈی ہے ہماری رائیس ایکسپورٹر 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 جنگ کی چیلارام کیولانی بھی ایک معروف بزنس مین ہیں وہ کہہ کے رائیس ملز پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مالک ہیں جو پاکستان کی ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز میں سے ایک ہے اس کے لامہ وہ چاول کی تجارت میں بڑی مہارت رکھتے ہیں میں 1995 سے ایکسپورٹ کی بزنس میں آیا ہوں تو آج سمجھ کے تقریب کوئی 27 سال میرے کوئی اسٹیڈ میں ہو گئے ہیں اور بڑی اچھی یہ فیلڈ ہے اور اس پہ جتنی آپ محنت کرو گے جتنی سنسیڈی کے ساتھ کام کرو گے اتنا ہی آپ ترقی پاؤ گے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی چاول کی جو کوالٹی ہے وہ ایک نمبر کی کوالٹی ہے اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ہمارے کمپیٹر جو ملک تھے وہ برانڈ میں بھی بہت آگے تھے ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے مگر آج آپ دیکھیں گے پاکستان کو ہمارے پاس لیٹر سے لیٹر سے ٹیکنالوجی مشینز ہیں بیولر اور سٹا کے کمپلیٹ میرے ایکسپورٹر حضرات کے بعد وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود ہے اور لوکل برانڈنگ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ورلڈ وائیڈ ہمارے پاکستانی ایکسپورٹر نے برانڈنگ کی ہے ویلیو ایڈیشن میں ہم لوگ گئے ہیں پاکستانی رائز کا ایک پوری دنیا میں ایک نام پاکستانی ایکسپورٹر نے بنایا ہے پاکستان چاول پیدا کرنے والا دنیا کا گیاروہ بڑا ملک ہے پاکستان کی برامدہ دنیا میں چاول کی کل تجارت کا آٹھ فیصد بنتی ہیں چاول سندھ اور پنجاب کے خطوں کی ذرخے زمینوں میں اگایا جاتا ہے جہاں لاکھوں کسان اپنے روزگار کے بڑے ذریعے کے طور پر چاول کی کاشت پر انحصار کرتے ہیں پاکستان میں جو رائز کا قراب ہوتا ہے اراؤنڈ نائن پوائنٹ ٹو نائن پوائنٹ فائی ملنٹن کے آس پاس پاکستان میں رائز کا قراب ہوتا ہے جس میں فور پوائنٹ فائی ملنٹن جو ہے وہ ہمارے ناردن ایریا کی جس ہم پنجاب کا بیلٹ کہتے ہیں جہاں باسپتی ہوتا ہے وہ پیورلی ہمارا باسپتی سیکٹر ہے اور اراؤنڈ فور پوائنٹ فائیو تو فور پوائنٹ ایٹ ملنٹن جو ہمارا سندھ میں جو لانگ گرین رائز ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے پاکستان میں جو ورائیٹیز ہیں سب سے اچھی ورائیٹی ہمارے پاس سپر جو کرنل باسپتی ہے جو اراؤما ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی ایک خشبودار چاول کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جس کی آج کل پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے کیونکہ بڑا بہت تیسٹی چاول ہے اور دانہ اس کا بڑا لمبا ہے اور پاکستان میں پیدا ہونے والے نو ملین ٹن چاول میں سے شمالی زون سے آنے والی تین ملین ٹن بسمتی مقامی طور پر استعمال ہوتی ہے اور باقی چار اشاریہ آٹھ دو پانچ ملین ٹن برامت کی جاتی ہے ٹو پائنٹ فائف بلین ڈالر کی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اینیوئل کی اور ہمارا جو باسپتی سیکٹر ہے وہ میجر جو شیئر اولڈر ہے وہ ہمارا گلپ سیکٹر ہے سعودی عرب ہو گیا بہرین اومان ہو گیا یو ای ہو گیا اس کے بعد یورپ کے کچھ پارٹ ہیں جو ہم سے باسپتی جگہ جو براؤن رائس ہے وہاں پر ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور لانگرین وائٹ رائس اس کے لیے ہمارا پاس بڑی اپورٹی کی مارکٹ ہے